دنیا میں جو ترقی ہو رہی ہے یا دیس میں کوئی ترقی کرتا ہے تو اسے جب دیکھنا چاہیے چاہے گھر کی ٹیم ہو یا باری لوگوں کی ملاکہ بنائی ہوئی ٹیم ہو جہاں جہاں اچھے سموہ بن گئے ہیں وہاں وہاں ترقی ہو گئی ہے ایسا ہی دیکھا گیا ہے آپ کے آس پاس جتنے لوگ ترقی پسند ہے وہ مل کر ہی کام کرتے ہوں گے ان کا ٹیم وارک اچھا ہوگا ایک پریوار تھا وہ گریب تھا کھانے کو کچھ نہیں تھا کافی سوچا کہ کام ملے مگر کام نہیں ملا دو بچے تھے بیوی تھی ایک دن انہیں بیچار آیا کہ اس گاؤں میں کام ملنا مشکل ہے چلو کہیں اور چلتے ہیں اس ارادے سے وہ ایک دن گاؤں چھوڑ کر چل دیئے رات کا سمیتھا راستہ بھی جنگلی تھا سوچا بریچ کے نیچے رات گجاری جائے آدمی نے اپنے ایک لڑکے کو لکڑی چننے تدھا دوسرے کو پانی لانے کے لیے بھیج دیا تدھا بیوی کو چولا بنانے کے لیے کہا اور اس نے جگہ ساپ کر دی چاروں نے اپنے اپنے کام کر لیے چولا جلایا گیا پانی گرم ہونے لگ گیا بریچ کے اوپر ہنس راتا تھا وہ سوچنے لگا یا کیسا مرک ہے انہوں نے چولا تو جلا دیا مگر ان کے پاس پکانے کو تو ہی کچھ نہیں بھی ہنس نے ان سے پوچھا تمہارے پاس پکانے کو کیا ہے وہ آدمی بولا تجھے مار کے کھائیں گے ہنس بولا مجھے کیوں مارو گے آدمی بولا ہمارے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ ہی سمان تو کیا کریں ہنس سوچ میں پڑ گیا انہوں نے چولا بھی جلا لیا ہے سب کرمسیل ہے مجھے تو یہ کھا ہی جائیں گے تو ہنس بولا اگر میں آپ کو دھن دے دوں تو مجھے چھوڑ دو گے گھر کا سوائی بولا ہاں چھوڑ دیں گے ہنس کہانے لگا میرے ساتھ چلو میں تمہیں دھن دیتا ہوں ہنس ان کو تھوڑی دور لے گیا اور چونس سے عصارہ کیا اور کہا کہ یہاں سے نکال لو انہوں نے گھڑا خودا اور وہاں سے دھن نکال لیا ہنس کا دھنیواز کر کے واپس اپنے گاؤں آ گئے اور ایک ہی دن میں خوب موج سے رہنے لگ گیا اب ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی پڑوسی نے دیکھا کہ اس پریوار کے پاس ایسی کونسی چیز آ گئی جو ان کے پاس اتنا کچھ آ گیا ہے اس نے چھوٹے لڑکے کو بلا کر ساری بات پوچھ لی کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے ان کے بھی دو بچے تھے انہوں نے بھی ایسی یوجنا بنائی اور چل دیئے انہوں نے بھی اس بریچ کے نیچے ڈیرہ لگا لیا آدمی نے اپنے بڑے لڑکے کو کہا لکڑی لاؤو تسا چھوڑے لڑکے کو پانی لانے کے لئے کہا پرانتو دونوں آنا کانی کرنے لگے بی بی نے بھی کہا کہ میں تھک چکی ہوں جیسے جیسے پانی لکڑی کٹھا ہو گئی اور پانی گرم ہونے لگا ہنس پھر آیا اور بولا تمہارے پاس کھانے کو تو کچھ نہیں ہے تو پھر پانی گرم کر رہے ہو آدمی بولا تجھے مار کر کھائیں گے ہنس مسکرہ اٹھا اور بولا مارنے والے تو تین دن پالے آئے تھے تم اپنا سمیہ خراب مت کرو گھر جاؤ تم مجھے کیا ماروگے تم تو آپس میں ہی لڑ رہے ہو جنہوں نے دوسروں کو جیتنا ہوتا ہے وہ خود نہیں لڑتے ہیں سنسار کا نیم بھی ایسا ہی ہے جن لوگوں نے ترقی کرتی ہے وہ ملکہ چلتے ہیں اور آج بھی سنسار میں ان کا ہی بول والا ہے جو آپسی تال میل میں رہتے ہیں وہ ہی سماج روپی ہنس کو جیت سکتے ہیں تو دوستو اس کہانی سے آپ کو کیا سیکھ ملی کمنٹ کر کے جب وہ بتائیں